اپریل کی رولنگ تھی وہ آئین کے خلافتی سپریم کورٹ نے اسیملیز بحال کر دی ہیں جی ہاں دو ہفتے کے اندر اندر عبران خواہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک تو دوستو جیسا کہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا آنگے ویڈیو میں آپ کو بتائے کیا ہے لیکن میرے حساب سے آپ انڈین میڈیا دیکھ رہے ہوگے وہاں پر پاکستان کی تینوں پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزنٹیب بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے جسے پاکستان بھارت کا حصہ ہو اس طریقے سے اس معاملے کو کوریز بھی جا رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ایکچل میں پاکستان میں ہوا کیا ہے پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کرار دے دیا گیا تو آپ کیا کہیں گے اس پیسلے کے اوپر دیکھیں یہ سب چیز اگریمنٹ ہو گیا تھا اور جن سے اگریمنٹ ہوا تھا وہ باہر ملک میں بھی ہیں اور امریکنوں کو بھی پتا تھا یہ سکس سٹیج میں یہ سکس سٹیجز ہیں اس گریٹ میں اس کا نام رکھا ہوں The Great Fix اس کے چھ سٹیجز ہیں پہلا سٹیج تو ہے وہ ہے کورٹ کا ورڈکٹ وہ تو آ گیا سیکنڈ سٹیج ہے الیکشن شہباز شریف کا حالانکہ اس قسم کے چارجز جو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اس آدمی کو knowing all that پرائیم منسٹر بنانا میں نے خیال میں وہ خود کہنا چاہیے کہ نہیں میں نہیں بنوں گا جب تک میں کلیر نہیں ہوا مگر اس قسم کی grace you cannot expect from the شریف so the second stage will be election third stage جو ہوگا وہ ہے return of بھگوڑا اب بھگوڑا ابھی واپس آئے گا وہ جائے گا بیل لے گا کوٹ کے سامنے جائے گا اس کی conviction جو ہے وہ overturn ہوگی تو وہ پھر بھگوڑا status اس کا ختم ہو جائے گا convict status اس کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا سٹیج آئے گا جو رگڈ سیلیکشن ہوں گے رگڈ سیلیکشن ہوں گے اور اس کے بعد fifth stage آئے گا جس میں نواز شریف واپس prime minister بنتا ہے اللہ اللہ اور آخری سٹیج جو ہے میں نے لکھا ہے لوٹ مار شروع ہوگا تو یہ ہے چھ سٹیجز سب کو پتا ہے لالی صاحب سٹیجز تو ابھی اچھی بتا دی ہیں لیکن یہ سب میں عمران خان صاحب بلکل منس ہیں ان کے ان کا کوئی کردار نہیں ہے وہ چکھ کر کے اب کیا کریں گے وہ وہ کسی طرح کسی چیز پر اثر نہیں ڈال سکے گے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان کے پیچھے ریفرنسز ہوں گے اور ان ریفرنسز میں وہ ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہ گا اور پھر بہت سارے لوگ پکچر لیں گے اس کے یہ تو ابھی تو یہ مزہ ابھی شروع ہوا ہے یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں صدرنے والا ہمارے سامنے آ رہے ہیں آج پاکستان جہاں کھڑا ہے آج پجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ اب ہم کسی بھی سیول وار سے خانہ جنگی سے ایسا نہیں ہے کہ ہم چار قدم دور کھڑے ہیں یا تین قدم دور کھڑے ہیں یا دو قدم دور کھڑے ہیں اب ہم خانہ جنگی سے ایک قدم کے فاصلے پا گئے ہیں تو پاکستان کو چلانے والے سارے طاقتور لوگ all مطلب ہے excellencies مطلب ہے کہ میں یہی سوال آپ سے کر سکتا ہوں کہ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کوئی security establishment کوئی police کوئی فوج law enforcement کوئی بھی یعنی ادارہ اپنے ملک میں civil war نہیں چاہتا order ٹوٹنا وہ نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب water ٹوٹتا ہے اور civil war آ جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جو law enforcement کے لوگ ہوتے ہیں وہ police ہوں وہ رینجرز ہوں وہ کہیں بھی ہر ملک کی اپنی law enforcement جو بھی نام رکھ لیں آپ وہ جب law enforcement کے لوگ ہوتے ہیں پہلا نشانہ وہ ہوتے ہیں پھر تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں عدالتوں پہ حملے ہوتے ہیں کچھریوں پہ حملے ہوتے ہیں بڑی عبادی خوشحال عبادیوں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک یعنی جو glass ایسے ہوتا ہے یوں سمجھیں آپ جو اس طرح کے revolution یا civil war کے بعد نتیجہ آتا ہے revolution تو نہیں کہنا چاہیے ایسا ہی تو civil war ہے نا تو وہ جو glass ہوتا ہے اس کو پلٹ کے ایسے ہو جاتی یہ classes society کے جو classes ہیں نا جو ان کے مقام اور مرتبے ہیں لوگوں کے تو وہ جو اس وقت جہاں اوپر بیٹھے ہیں نا کوئی جج صاحب کوئی بہت بڑے افسر صاحب ایکیس گریڈ بائیس گریڈ اور نیچے جو ہے وہ نیچے چھوٹی گریڈنگ اور اس کے بعد غریب اگر civil war اور order ٹوٹ گیا تو یہ ایسے ہو جائے گا اور جب یہ ایسے ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر کچھلو اور پس جائے گا سارا کچھ کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں ڈھاکہ فال پہ تو غیر ہم مطلب ہے سنتے تھے نا کہ جی فلان ایسے ہو گیا یوں ہو جاتا اب آپ کے سامنے ہو رہا جب کچھ ہو رہا ہے پاور ٹرانسفر نہیں کی جا رہی بہت اس آس سمپل ہزار نہیں کرتے اچھا اب اس کو سمجھیں کہ تاریخ میں سلطنتیں کیسے آپریٹ ہوتی تھی یہ ہوتا تھا یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے لوگ جب اس کے خلاف ہوتے تھے نیچے وہ بادشاہ کہتا تھا میں نے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا تو پھر وہ ساتھ والے جو بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا تھا اب پچھلے چار یا پانچ دنوں میں پاکستان جہاں کھڑا ہے نا اگر پاکستان کے پاس یہ نیوکلیر نہ ہوتا اور یہ نیشن سٹیٹ کا دور نہ ہوتا تو مدتوں سے ایران یا افغانستان یا یہ چین یا یہ بھارت مطلب ہے لوجک ڈیمانڈ کرتی کہ بس اب یہ فینش ہو گئے ہیں کبزہ کرو جا کے ان پر ہو چکا ہوتا یہ تو نیشن سٹیٹ کا دور ہے جس ورہ سے نہیں ہو رہا ابھی تک ایٹم بم بھی ہے جس ورہ سے نہیں ہو رہا اب کوئی باہر سے حملہ نہیں کر رہا لہٰذا ہم خود ہی ایک دوسرے پر حملہ آ رہے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں انڈیا انڈیا کی آرمی نے ہمارے نہ شہری اتنے مارے ہیں نہ فوجی اتنے مارے ہیں جتنا ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے ٹیررزم پیدا کر کے دہشتگرد تنظیمیں پال کے ہم نے اپنی پولیسیوں سے خود کو توڑا ہے اپنے آپ کو مارا ہے اپنا آدھا ملک گمایا ہے آج پھر ہم بالکل وہیں کھڑے ہیں ایک ڈھیٹ آدمی کو کہتا ہے میں نہیں دیتا آئین میں نہیں مانتا بلاول بھٹو کہہ رہا ہے سامنے آکے کہ تشدد دیکھ رہا ہوں میں وائلنس یہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے کہا تھا پاکستان کھپے فضل الرحمان جس کو طالبان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ آکے بلو کٹھے لڑتے ہیں وہ فضل الرحمان جس کو ہم نے کہا ہے کہ جا کے پیس کراؤ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تجاز ہوگا تو بنیادیں ہل جائیں گی ہم تمہاری غلامی میں نہیں رہیں گے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سامنے آ کر ہم نے علاقت جو ہے وہ ایک میرے اجلاس نو اپریل کو بلایا جائے تحریک عدم اعتماد یعنی کہ نو کانفیڈنس پر ووٹنگ صبح سیٹرڈے کو ٹین او کلاک کروائی جائے گی دس بجے کروائی جائے گی پریزیڈنٹ کی نگران حکومت کے احکامات آرڈرز نل اینڈ وائڈ قرار دیے جاتے ہیں کل ادم قرار دیے جاتے ہیں یعنی یہ کہ ابھی تک جب سے یہ جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزول کیا تھا عمران خان اور ان کی حکومت نے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی آرڈرز نگران حکومت کے طور پر نگران وزیراعظم کے طور پر کیے گئے ہیں وہ سب آرڈرز واپس لے لیے جائیں وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں نو کانفیڈنس ووٹ منظور ہو جائے جب صبح دس بجے نو پریل کو نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے اجلاس بلایا جائے اس میں نو کانفیڈنس ووٹ کروایا جائے وہ یہ ریزولوشن ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ جس کو ڈپٹی سپیکر نے ان کا اختیار نہیں تھا اس سپیکر کی رولنگ پڑھ کے سنائی تھی اس سے پہلے فواز چودری نے ایک دو منٹ کی شورٹ سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ڈپٹی سپیکر کاسم سوری سے کہ کیونکہ یہ غدار ہے پوری اپوزیشن تو یہ غداروں کی طرف سے جو ہے وہ ایک موف کیا گیا ہے یہ لائی گئی ہے ریزولوشن تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے ڈسمس کر دیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ کے اندر ڈپٹی سپیکر نے کاسم سوری نے اس کو کہا کہ ڈسمس کرتے ہیں یہ تو ہی غداروں کی ہم اس کو مانتے ہی نہیں یہ تو امریکہ کی سازش ہے اس نو کانفیڈنس ووٹ کو اب نو اپریر کو صبح دس بجے کروایا جائے گا دیکھ لیں میں نے یہ کہا تھا کہ موں کی کھانی پڑتی ہے اس بات پہ میں نے کہا تھا وہ کام آپ کو دوبارہ کروانا پڑھ رہا ہے اور آپ کو کروانا پڑھنا تھا اچھا اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن صبح دس بجے جب یہ اجلاس بلائے جائے تو سیشن ایڈجن نہ کیا جائے جب تک پوری کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی پوری ووٹنگ نہیں ہو جاتی پوری کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی یہ پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو سیشن ایڈجن نہیں کیا جا سکتا پھر اس میں ایک اور بات بھی آرڈر کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف یعنی انہوں نے پورا ایک ایک نکتے کو دیکھا ایک ایک پوائنٹ پر کہ یہ کیا دوبارہ ٹول یوز کر سکتے ہیں کیا چیز جو ہے ہتھیار کے طور پر دوبارہ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب ایک انڈیموکرائٹک روائیہ ہوگا بیہیوئر ہوگا کسی حکومت کا کسی گارمنٹ کا تو پھر ایسے خدشات رہتے ہیں کہ یہ تو دوبارہ ابھی وہ اور بھی بہت کچھ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرف بھی آتے ہیں لیکن یہ کہا گیا کہ آپ کسی بھی میمبر کو ووڈ کاسٹ کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں چاہے وہ آپ سے منعرف ہو کے بغاوت کر کے گیا کوئی بھی ہو جتنے بھی میمبر وہاں پر ووڈ کاسٹ کرنے آئیں گے آپ کو ان کو ووڈ کاسٹ کرنے دینا ہے اس پروسیجر کو کمپلیٹ کیا جائے اگر اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو نئے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جائے اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی اپوزیشن کو تو پرائم منسٹر عمران خان اپنے ہودے پر کام کرتے رہے اور نیشنل اسمبلی اسی طریقے سے چلتی رہے کمال کا ایک بہت بڑا فیصلہ دیا اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں بات کر رہی تھی میں ہی کہہ رہی تھی کہ کیا سوچا جا رہا تھا ہم نے اپنا پشتہ جو پروگرام کیا ایسا نظر آ رہا تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہم اٹھا کے دیکھیں تو بہت بڑے بڑے ایسے فیصلے میں جس میں یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو ہے ٹول یوز کیا جاتا ہے کہ قومی مفاد ٹھیک ہے اور نیشنل انٹرسٹ تو اس کو دفن کر دیا نیشنل انٹرسٹ کو اس میں دفن کر دیا گیا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بار بار ایک بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو آپ کو سنایا تھا کہ جب یہ محفوظ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ان کے آئی تھی ساری ہیرنگ ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں بار بار ایک جملہ استعمال کر رہے تھے تو بلکل سب کی ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ کنڈیم کریں گے کنڈیم کیا جائے گا کہ دیکھیں غلط باتیں اس طرح نہ کریں اور اس کے بعد کہا جائے گا الیکشن کی طرف چلے جائے اب کیا ہو گیا جو ہونا تھا سو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے ایسی ہی تصویر نظر آ رہی تھی کیا انہوں نے واقعی جان بوش کر ایسی تصویر ایک پیش کرنے کی کوشش کی تھی کیا یہ فیصلہ کیا گیا تھا بڑے لیول پر کے دکھایا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سما پاکستان کا سیچویشن جو ہے ابھی آپ انڈین میڈیا پر بہت اچھے سے دیکھ رہا ہوگا انڈین میڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنے پاپا سے بولا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پاکستان کوئی بھارت کا حصہ ہو اور کوئی سٹیٹ ہو بھارت کا جس طریقے سے پاکستان کی تینوں پارٹی کہ میں آج تک دیکھ رہا تھا تینوں پارٹی کے ریپریزنٹیپ تھے مطلب بلاول ہٹو والی پارٹی تھی نوار شریف والی پارٹی تھی اور ایک اور جیمران خان کی پارٹی تھی تینوں کے ریپریزنٹیپ بیٹھے تھے اور وہیں کا ایکسپٹ بیٹھے تھے اور انڈیا کے ایک دو آرمی ایکسپٹ بیٹھے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کیا مطلب مجھے ایسا لگا ہے کہ پاکستان جیسے انڈیا کا حصہ اور اس طریقے سے اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے حالانکہ اس کی وجہ میں مویرے حساب سے کیونکہ دونوں دیسوں میں آپ کو پتا ہے لینگ بیج کا کوئی بیریئر نہیں ہے زیادہ تر لوگ ایک لینگ بیج سمجھتے ہیں اور پاکستان بھارت کے کچھ ہسٹری ایسی رہی ہے جس وجہ سے یہ چیزیں ایسی کبریج کی جاتی ہیں بھارت کے مطلب سی ام جب یوگی آدھتنا سیلیکٹ ہوئے تھے ان کو لے کر ایسا رییکشن آتا ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایسا ہی کبریج دیتا ہے جیسا بھارتی میڈیا بھی دے رہا ہے تو دوستو یہ جو بھی مطلب پروبلم ہوئی ہے عمران خان کو جو انہوں نے اسمویدانک طریقے سے پارلیمنٹ کو بھنگ کیا تھا جو ان کے خلاف ایک مطلب انہیں بہمت ثابت کرنا تھا اور انہوں نے بولا کہ یہ سب باہر کی چال ہے مطلب یو ایس کے قارن یو ایس کا مطلب انگل انہوں نے لائیا اور ایک خط دکھایا اس طریقے کا کوشن انہوں نے ڈراما کیا جو کی پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا اور اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آگئی کہ پاکستان کتنا بڑا بنانا ریپبلک ہے مطلب جو پاکستان عمران خان یہ کہنا چاہ رہا تھے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ امریکہ نے انہیں انفلینس کیا ہے امریکہ نے انہیں مطلب پیرت کیا ہے امریکہ نے انہیں پرانا ویڈیو مطلب وائرل ہو رہا ہے اس ٹائم پہ مطلب میری جنریشن کے لوگ وہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایک بوٹ سے سرکار کھو چکے تھے انہوں نے سن انڈیاں نوے کی بات ہے اور انہوں نے مطلب بقاعدہ اججز سے بھاسر دیا اور اس کے بعد انہوں نے پی ام پس سے ستھیپ دے دیا تو عمران خان سائد ایسی کچھ لیگیسی ثابت کرتے اور ترنٹ الیکشن میں آتے لیکن یہ تو آپ کو پتہ اگریسیب کرکیٹر ہے یہ تو مطلب ان کو بس اگریسیب ایکسیڈنٹل میرے ساپ سے پولیڈیشن اگریسیب کرکیٹر ایکسیڈنٹل پولیڈیشن ہے جو کی بلکل بھی مچیور نہیں ہے جو کی ان کی سپیچس سے سمجھ میں آتا ہے اور جو کی فورن پولیسی کو لے کر یہ کومنٹ کرتے ہیں اسپیسلی بھارت کو لے کر تو دوستو یہ ویڈیو